ملتان میں عام کے درختوں کی کٹائی کا معاملہ کیا ہے؟ پاکستان میں عام کی کٹائی سے قبل ہی سوشل میڈیا پر عاموں کی کٹائی کا معاملہ طول پکڑنے لگا۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ مبینہ طور پر ڈیفنس ہاؤسنگ ایتھورٹی کی جانب سے سوسائٹی کی تعمیر کے لیے ملتان میں بڑے پیمانے پر عام کے درختوں کی کٹائی کی ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ان ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر باس آرفین اور سماجی کارکنان کا کہنا ہے کہ جہاں ایک طرف حکومت ماہولیاتی تبدیلی کو روکنے کے لیے عربوں درخت لگا رہی ہے وہیں اس طرح کے رہائشی منصوبوں کے لیے ذریعی زمین یا درختوں کی بڑے پیمانے پر کٹائی غیر قانونی ہونے چاہیے۔ بی بی سی کے نیوز ایڈیٹر زشان ہیدر نے بتایا کہ مقامی افراد اور حکام نے تصدیق کی ہے کہ ویڈیوز ملتان میں بوسن روڈ اور شجاہ آباد روڈ پر واقعہ بغات کی کٹائی کی ہے لیکن کم از کم جن ویڈیوز پر حالیہ بحث ہو رہی ہے وہ سات ماہ پرانی ہے اوڈی اچے کی نہیں بلکہ سٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی کی ہے زشان ہیدر نے ٹویٹ میں لکھا کہ اپنا باغ فروخت کرنے والے ایک ذمہ دار کا کہنا تھا کہ بچوں کے مستقبل کے لیے باغ فروخت کیا ہے ہم نے اس کے بہت اچھے دام لیے ہیں اب کوئی کاروبار وغیرہ شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ زراد سے اب ہم لوگوں کا چولہ نہیں جلتا ہے یہ ہے ایک ذریعی ملک کے ذمہ دار کا شکوا دوسری جانب ملتان ڈیویلپمنٹ ایتھورٹی کے ڈی جی آگا علی عباس کا کہنا ہے کہ سٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی کو بوسن روڈ پر فیز ون پر کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے جس میں وہ خریدی گئی زمینوں پر درختوں کی کٹائی سمیت ہر قسم کا ترقیاتی کام کر سکتے ہیں شجاہ آباد روڈ پر سٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی کو فیز ٹو پر منصوبہ شروع کرنے کی مشروع اجازت دی گئی تھی جس میں ابھی وہ درختوں کی کٹائی سمیت کوئی بھی تعمیراتی کام شروع نہیں کر سکتے ہیں جبکہ ملتان ڈیویلپمنٹ ایتھورٹی کا کہنا ہے کہ شجاہ آباد روڈ پر ہونے والی درختوں کی کٹائی سے متعلق تحقیقات کریں گے کیونکہ ابھی تک وہاں تعمیراتی کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے موسیقی